حضرت اللہ من الشیطان الولین بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز آن ایمان آج مارچ سو انتر کی پیش تاریخ ہے اور درس کا آواز سورہ و بفرہ کی آیت ایک سو ستتر سے شروع ہوتا ہے 2.177 قابضہ آیات میں حرام اور حلال کے متعلق تفصیلات سامنے لائے گئی تھی یہ تیزیں دنیا کے تمام مذہب میں ہیں تفصیل میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن حرام اور حلال رہیبشن کی چیزیں اس قسم کی جزیات یہ تمام مذہب میں ہیں یہاں سے یہ نظر آیا کہ یہ بھی وہ مشتر کا اقدار ہیں جو مذہب میں اور دین میں پائی جاتی ہے یہ ٹھیک ہے کہ دین میں بھی جزیات ہوتی ہیں لیکن جو ہی یہ جزیات اور یہ فروعات سامنے آئیں قرآن کریم میں اسی ایک سانس میں یہ بتا دیا کہ مذہب اور دین میں سرک کیا ہوتا ہے مذہب میں یہ جزیات اور تفاصیل یہ مقصود میں ذات ہو جاتی ہیں ریچولز رسومات مظاہر جن جن شکلوں کے اندر کسی ایک حصول کو سامنے لائے جاتا ہے یہ مقصود میں ذات ہوتی ہیں دین میں یہ ایک عظیم مقصد کے حصول کا ذریعہ ہوتی ہے اگر وہ مقصود سامنے نہیں اگر یہ اس کے حصول کا ذریعہ نہیں بن رہی تو وہی کھڑے ہو جانا پڑتا ہے یہ سوچنے کے لیے کہ کہیں کوئی غلطی ہو رہی ہے یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ کچھ مکانیکل ہی ہو رہا ہے اس کا نتیجہ مرتب نہیں ہو رہا یہ ساری لکریوں اکٹھی کی ہوئی ہیں ہم نے کچھ لکریوں ہیں سردی بھی بہت ہے لکریوں کے گرد بیٹھے بھی ہیں علاوہ ساتنے کے لیے سردی کام نہیں ہو رہی گرمی نہیں پہنچ رہی دیکھنا پارتا ہے کہ کمی کیا ہے کمی کیا ہے ماتس نہیں ہے یہ توزے اندر ہی باقی نہیں ہے لکریوں جل نہیں رہی لکریوں مقصود بھی ذات نہیں ہیں لکریوں حرارت حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں نظر صرف خوشک لکریوں کو کھڑا کر دیتا ہے کہتا ہے کہ اس کے گرد آ کے بیٹھ جائے کرو تمہاری سردی کام ہو جائے گی کہا جاتا ہے کہ بیٹھتے ہیں سردی نہیں ہٹتی کہتا ہے بیٹھتے رہو یہاں نہیں ہٹتی تو وہاں جا کے ہٹے گی دین نہیں کھڑا کر دیتا ہے کہ اگر سردی کام نہیں ہو رہی ہے تو کہیں کوئی غلطی ہو رہی ہے سوچے کہاں غلطی ہو رہی ہے اس کا میعار نتیجہ ہوتا ہے اس کا پیسٹ ٹراغمیٹک ہوتا ہے وہ کر کے مکاتا ہے نتیجہ نکالتا ہے یہ نتیجہ اس کے دعوے کی صدارکت کا ثبوت بن جاتا ہے یہ ہمیں جو ہی قرآن میں پیچھے سے یہ جوزیات خروعات یہاں ہوتی ہے کہ جو مذہب کے اندر مشترک ہوتی ہیں جسے میں نے کہا کہ حلال و حرام کی تیز وہ تو کہیں بھی آپ کسی مذہب میں دیکھئے تو ضرور بات یہ کہیں گے کہ یہ نہیں ہم کھا سکتے یہ تیزیں دینے کے بعد سوراں وہ کہتا ہے اور یہ عظیم آیت قرآن کریم کی جو دین کو مذہب سے الگ کر کے بتاتی ہے جیسا کہ میں کہا کرتا ہوں مذہب کے سٹیج پہ یہ کھڑا ہوتا ہے دین اور مذہب کے خلاف جانے ہی دیتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ ہے لیسن بھر ران تولو وجوہکم قبل المشرق والمغرب تمہیں اسی کو نہ لیکی سمجھ لینا یہی کشاب کی رہنا اپنے ذہن میں تم نے سمجھ لینا کہ مشروف کی طرح مو کر لیا یا مغرب کی طرح مو کر لیا آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے بڑا چیلنج ہے یہ یوں نظر آتا ہے کہ دیسے کوئی ایک ایتھیسٹ کہہ رہا ہے ایک دہریہ یہ کہہ رہا ہے کہ کیا تم نے یہ رکھا ہے یہ کیا آپ نمازہ پڑھتے رہتے ہو کے ساتھ یوں طرف قبلہ شریف کیا یوں کھڑے ہو یعنی بظاہر یوں نظر آ رہا ہے کتنی بڑی چیز ہے یہ کتنا بڑا اعلان ہے مذہب کی سٹیج پہ جو کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے سامنے مذہب کو کہ لحسن بر ران تولو وجو حکم قبل المشرق والمغرب مذہب میں سارا زور اس کو دیا جاتا ہے روح کی سمت کو ہے یہ جو زیاد جو ہیں یہ اپنے اپنے جو ارکان جنہیں ہم کہتے ہیں وہ صحیح اندازے کے مطابق تیہ ہو رہے ہیں یا نہیں ہاتھ کہاں بندہ ہے کہاں تک اٹھ رہا ہے کاؤں کے درمیان ساسرہ کتنا ہے رکوع میں زادیہ کیا بانتا ہے سجدے میں وہ کانچے چیزیں زمین پر ٹکتی ہیں یا نہیں پھر اس سے زرہ اور آگے بر جائیے الفاظ صحیح مخرج سے نکل رہے ہیں یا نہیں یہ ساری جیزیں ایک لفظ کے معنی نہیں سمجھے جاتے مخرج سے صحیح نکلنے چاہیئے تھے ٹھیک ہے تلفظ کا صحیح ہونا ضروری ہے زبان کے لیے لیکن یہ ساری تیزیں تو اس لیے تھیں کہ الفاظ کے کچھ معنی ہوتے ہیں الفاظ تو پیکر ہوتے ہیں معنی کے اگر اس کے اندر یہی تیز نہیں ہے صدف ہے بغیر جوہر کے بدانہ بغیر گریدے نہایت ضروری ہے اس چھلکے کا ہونا اندر وہ پریزر رہتی ہے چیز لیکن نہایت مرتب مستعقم چھلکہ گریہ نہیں اندر جو ہی یہ چیز صاحب نے آئی حلال و حرام جو میں کہتا ہوں یہ کہتے ہیں صاحب قرآن کی ترتیب محرم نہیں ہے توری نباہ آئے راز کا ترتیب تو آئی سمجھ میں آتی ہے کہ اس ترتیب سے گھج میں آتا ہے صاحب کتاب لکھی ہے اس قرآنے منتشر اشعار نہیں لکھیں غزل نہیں ہے کہ جس کا ایک شیر تو گسال کی لذہت ہو جیتا ہے دوسرا فراک کے نوہے گا رہا ہے یہاں سے وہاں تک ایک تسلسل اس کے اندر ہے اور یہاں دیکھئے کہ نگاہ ادھر جاتی تھی کہ یہ وہی چیزیں ہیں جو مذاہب میں پائی جاتی ہے یہ نہ کھاؤ یہ کھاؤ یہ اس طرح سے کھاؤ یہ کچھ یہاں تک ہم پہنکے پہنچنے کے فاری بات اگلی تیز آتی ہے کہیں اس فرید میں مقتلانہ ہو جانا ہے کہ مقصود بھی ذات یہ جزیات ہیں یہ رسوم ہیں یہ ارکان ہیں مقصود بھی ذات وہ اصل غدہ مقصد منزل نتیجہ ہے جس تک پہنچانے کا یہ ذریعہ ہے ٹکٹ نہات ضروری ہے سہر کرنے والے کے لیے ٹکٹ خرید کے گھر میں بار جائے جیب میں اسے ڈال رہے مقصد نہیں پہنچ سکتا یہ فرق دکھا دینا ذرائع اور مقصود میں یہ ہے قرآن کا اجاز لَيْسَ الْبِرْلَانْ تَوَلُّ وَجُوْحَكُنْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَاغْرِ اُشَاد کی راہ یہ نہیں ہے پھر در کا لفظ جیسا میں نے کہا ہے آپ سے دیکھئے کہ ہمارے ہاں تو ایک ہی لفظ یا نیتی جسے ہم کہتے ہیں اور پھر وہ نیکی کا مظلوم آپ کو معلوم ہے پہلی نیکی تو وہ ہے جو وہ ماں جس کو ماں بچے کو جس سے گراہ کرتی آئی نیکی آؤ آیا تاغ لڑاوں سے اڑتے ہیں اے نوئنی اللہ دی نیکی یا کوئی اور نیکی دیں تو کسے کسے توریان دیتے ہیں اور آگے بڑھ جائیے تو صحیح معنی میں جیسے آپ کہتے ہیں بڑا نیک آدمی اور یہ آپ کو معلوم ہے پھر اس سے تصور کیسا سامنے آتا ہے نیکی تو عربی کا لفظ بھی نہیں در ہے وسطیں کشاد اور زندگی کی وسطیں تو اصل شائع ہے دوسرا لفظ اس کے لئے آپ کو لیے خیر آتا ہے جیسا میں نے کہا ہے خیر تو وہی ہے جس کا جو مادہ ہے اختیار کا انسانی اختیارات کی وسط ہے یہاں بیر کہا ہے اس کو زندگی کی کشاد کی راہ یہ نہیں ہے کہ تم ان رسومات کے ان جاؤ میں اُلد جاؤ اگر صرف انہیں میں اُلد جاؤ زندگی تو سمٹ جاتی ہے عزیز آن امان ان کے اندر آپ دیکھیں گے جتنے لوگ انہی چیزوں کو مقصود باز دیزات سمجھے ہوئے ہیں آپ دیکھتے ہیں وہ کتنے تنگ نظر ہوتے ہیں گھتن ہوتی ہے ان کے اندر زیق ہوتی ہے ان کے اندر کشاد نہیں ہوتی زرک کے اندر ذرا آپ کے طاؤں میں ذرا فاصلہ کم ہو اور اس کے بعد دیکھئے کہ اس مسجد سے کس قسم کی پھر آپ کے خلاف وہ آوازیں اُڑتی ہیں کفر تک تاکہ منتج ہوتی ہیں کئی نماز کرنے والے میرے ذہن میں ہیں کہ انہوں نے مسجد میں جانا چھوڑ دیا ایک عزیز ترین دوست سامنے تھے مسجد میں وہ کھڑے نماز پڑھنے کے لئے گئے نماز میں کھڑے ہو گئے جو سات کھڑا تھا اس نے نیت تو ہی دھر سے نیچے بیٹھا وہ کتنون تکنے سے زرہ نیچے ہو سی وہ جلدی سے اس کو یوں نپیٹھ کے اس کتنون کی بنائی لے کر اور اس کے بعد پھر اللہ اکبر کے کھڑا ہو گیا اپنے ذہن میں سمجھتا ہوگا پتہ نہیں کہ نہ تیر مارے جناب تیر ہو تھا کہ اس کے بعد وہ ہمارے دوست میں مسجد میں نہیں گئے وہ بھر کہتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ تنگ نظری کتنی پہلے ہوتی ہے جانب آپ ان چیزوں کوئلس کے انہی کو مقصود بزاد بنا لیتے ہیں ساری لرائیاں آپ کی اس پہ ہو رہی ہیں کہ ہاتھ کہاں باننا چاہیے کہاں چھوڑنا چاہیے صرف فٹوزل ہو رہایاں مسجدوں پہ تعلق آ رہایاں پولیس میں ریپورٹیں ہو رہی ہیں کس بات کیوں کہ ساتھ اس مسجد میں یہ آگیا جس نے اللہ اکبر کے بعد رکو میں جانے سے پہلے کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھائیتا نفرت انتقام تنگ نظری سیرکشمی یہ ساری چیزیں پہرہ ہو جاتی ہیں اس سے آپ نے دیکھا قرآن میں درکل اٹھ جان کے اس تنگال کیا ہے زندگی کی وسط نگاہ میں کشات گیاں وہ مذہب کی جو زیاد کی تنگ نائے میں گھر کے یہ چیزیں پیدا نہیں ہو سکتی آزادی میں بہرے بے کراہ زندگی تو زندگی کی وسط چاہتے ہو تو پھر یہ نہ سمجھ لو کہ یہ چیزیں مقصود بزاد ہیں جیسا میں کہا کرتا ہوں یہ بھی نہ سمجھ لیجئے کہ ان کی اہمیت نہیں ہے تو جو میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ فوج کے اندر سپاہی کے لیے تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس کے گھوٹ کے قسمیں صحیح طریق کے اوپر ملے ہوئے ہیں یا نہیں اس کی پیٹی ٹھیک جگہ لگی ہوئی ہے یا نہیں دسپلن کا یہ قادر ہے لیکن دسپلن تو ایک نظم کے اندر ہے اس نظم سے باہر ہونے کے بعد جب وہ سپاہی فوج کا سپاہی نہیں گاؤں میں چلا گیا ریٹائر ہونے کے بعد وردی بھی گھر میں دے جائے نہائے ٹھیک طریقے کی اوپر اسی طرح سے وہ گھوٹ کے تسمیں باندھے پیٹی بھی وہاں رکھے آپ نے وہ اسی طرح سے اس طریقی ہو وہ سیٹی بھی ہو وہ وردی بھی ہو مندوق وہاں نہیں ہے تو چلو ڈنڈائی سہی وہی آتھ میں لے لیا اور اس کے بعد صبح اٹھ کے علا صبح گاؤں کی گلی کے اندر لیفٹ رائٹ کرتا ہوا وہ چلا آئے اور یہ سمجھے کہ وہ جتنا کام توج کی اندر کرتا تھا وہ سارا پورا ہو گیا ہے آپ دشمنیدے کا روح نہیں کر سکتا اہمیت تو اتنی ابھی وہ چیز آئے گی کہ جہاں کہیں تم ہو اپنا روح کعبے کی طرف کرو یہ بھی ایک طرف حکم ہے یعنی معنی عجیب کتاب ہے یہ کہ کہیں اس نظم و ضبط و بسپلم کی اہمیت کام نہ ہو جائے ابھی وہ حکم آتا ہے کہیں اسی کو مقصود برزات نہ سمجھ لو اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ یاد رکھو اتنی سی بات جو ہے یہی در و تقوی کی یہی پشاد یہی وسط کی راہ نہیں ہے کہ یہ کچھ کرو اب آگے بات آئی تو وہ ہے پھر کیا ٹھیک ہے حلال و حرام کی تمیز بھی نہائی ضروری ہے اصل شاہ کیا ہے اب اس کے بعد دیکھئے وہ چیز آتی ہے تہلی چیز تو اس کے اندر آتی ہے جسے آپ آئیڈیالوجی کہتے ہیں قرآن اسے ایمان کہہ کر پکارتا ہے ولیکن البرہ یہ پوری آیت میں یہ ایک پروگرام دیا گیا ہے پہلے اس کا حصہ دیکھئے وہ جسے مکان کی بنیاد کہتے ہیں قرآن کی روح سے اعمال کی امارت کی بنیاد ایمان ہے ہم ایمان کی بات بھی آئی نہیں سمجھ سکتے عام طور پر اطراز ہوتے ہیں میرے پاس تو روح لوگ آتے رہتے ہیں وہ موجوان سچے بھی ہیں کہتے ہیں سر ایک شخص خدا کو مانتا ہے ایک شخص خدا کو تو نہیں مانتا ہے لیکن تمام نیکی کے کام کرتا ہے خراب دیتا ہے لوگوں کی بھلائی کے کام کرتا ہے وہ دیکھئے گنگرام نے ہسپتال بنا دیا فلا نے یہ کر دیا تو یہ بتائیے کہ یہ نیکی ہے یا نہیں اچھا جی نیکی ہے تو بتائیے کہ وہ ایمان کہاں آیا پھر اس کے درمیان وہ ہو یا نہ ہو ٹھیک ہے ایمان اگر یہی چیز ہے کہ ایک نے زبان سے کہہ دیا کہ خدا ہے دوسرے نے کہہ دیا خدا نہیں ہے اس سے تو کچھ فرق نہیں بڑھتا ان آیات میں میں آؤں گا تو آپ دیکھیں گے قرآن نے خود کہا ہے کہ ان لوگوں سے پوچھئے نمین و آسمان کو کس نے بنایا کہیں گے خدا نے بنایا پوچھئے کہ یہ باہر جتنے یہ قوتیں چل گئے یہ فطروں کی قوانین کی یہ کس کی روسی ہے وہ کہیں گے خدا کی ہے یعنی وہ یہاں کا خدا کا اقرار کرتے کر جاتے ہیں اور اس کے بعد انہی آیت میں قرآن کہتا ہے کہ ان سے پوچھو تو پھر خدا کے ایمان کیوں نہیں لاتے ہو یعنی وہ جو ہم نے درجمہ کر لیا کہ کہہ دینا کہ خدا ہے یہ نہیں ہے ایمان کچھ اس سے آگے چیز ہے اور وہ ہے اصل بنیاد واقعی اس کے مغار اوکر اٹھو ہی امارت سے ہی چلتی نہیں ہے عمال عمال تعلی نہیں ہوتے ہیں یہ کیا چیز ہے کوئی سائنٹسٹ اپنی لیباریٹری میں کسی فارمولے پر عمل نہیں کر سکتا کوئی نتیجہ نہیں مرتب کر سکتا جب تک وہ سائنٹس کے بیسک اتھل اصولوں کی صداقت پر ایمان نہ رکھے یہ ہے ایمان کے معنی فارمولے کے جو یقین ہے اس کا وہ سے لجاتا ہے اس محکم مشکت کی طرف کتنے دن کیوں نہ لگ جائیں اس کے لیے وہ چلا جا رہا ہے کہہ رہے ہیں دوسرے کے صبح صبح سے شام تک تم لگے ہوئے ہو اس میں تو کچھ نکلتا نہیں وہ کہتا ہے کہ کہیں غلطی ہوئی ہے اس میں یہ ہوگا ہو کر رہے گا میں کہیں غلطی کر رہا ہوں بھئی کیسے کہہ رہے ہو کہ تم میں غلطی کر رہا ہوں کہتا ہے کہ یہ جو فارمولہ میرے پاس ہے اس کی صداقت پر مجھے یقین ہے یہ فیت نہیں ہے یہ کنوکشن ہے اور یہی ایک یقین ہے جو اس کو لیے چلا جائے گہرے بے کنار سمندر ہم نے سے جنہوں نے سمندر کو ساحل کو دیکھا ہے ہم تصور نہیں کر سکتے کہ اور آگے جا کے ساحل کہیں نظر ہی نہیں آتا کوئی کنارہ سمندر کا نظر نہیں آتا میلے تک نگاہ دوڑائیے ادھر دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی کنارہ نہیں ہوتا جو اس میں چلا جا رہا ہے جہاز اور آپ دیکھتے ہیں کہ جہاز ٹھیک سیدھا اس راستے پہ چل کے اپنی مندل مقصود کے پہن جاتا ہے کیا چیز ہوتی ہے ایک کم پس وہ جسے کتب مناہ کہتے ہیں ایک آلہ اس کا پن کے سامنے ہوتا ہے لگتا ہوا وہ وہاں اپنی کیبن میں بیٹھا ہویا اس پہ نگاہ دیئے ہوئے وہاں سے دریکشن دیتا جا رہا جاتا ہے ذرا بائیں کو ذرا بائیں کو اور وہ یہ کرتا جا رہا جاتا ہے اور وہ جہاز سیدھا ٹھیک مندل مقصود پہ پہنچ جاتا ہے کس چیز پہ اس اتنے سے آلہ کی صحت پہ یقین ہے اس کا کہ یہ مجھے صحیح رہنمائی دے رہا ہے وہ تو پھر بھی دون کی میں آتا ہے یہ ہمارے ہاں جو ہوایداز اڑتا ہے وہ پھر جانے کے بعد اس کے سامنے نہ لندن ہوتا ہے نہ جنگیارک ہوتا ہے نہ پیچھے لاہور ہوتا ہے ایک جہزے قضائی ہوتا ہے دیکھ کنار قضاء جس میں سوال ہی نہیں ہے کہیں کسی ماندری کا کسی نشان کا آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے یہاں سے اڑتا ہے ٹھیک مختبر ٹھیک راستوں سے صحیح اپنی منزل میں پہنچتا ہے کیا تھی تھا اس کے پاس بھی ایک آلہ ہوتا ہے یہی اگر اسے اس آلے کی صحت کا یقین نہ رہے تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد نائنجن دمالب نائنجینئری ختم ہو جاتا ہے کس طرح یہ جو اپنے سامنے کے آلے کی صحت اور یقین ہے اسے ایمان کہتے ہیں کہ یہ صحیح راہنمائی مجھے دے گا منزل مقصود تک کہنچنے کے لیے اسے ایمان کہتے ہیں یہ آئیڈیالوجی ہوتی ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ یہ جو ہدایت راہنمائی گائیڈنس مجھے مل رہی ہے یہ مرغِ بادنمائی کی گائیڈنس نہیں ہے کہ ابھی میں نے دیکھا تو اس نے روح حضر کیا ہوا تھا دو منٹ کے بعد دیکھتا ہوں تو ادھر روح ہے کیا ہوا ہوا کے ساتھ اس کا روح بدل رہا ہے مجھے یہ جو گائیڈنس مل رہی ہے یہ مرغِ بادنمائی نہیں ہے ہوا کے ساتھ نہیں بدلے گا یہ کبھی دھوکہ نہیں کرے گا لان فسانا لہا فَقَدِسْتَمْسَقَبِ الْعُرْوَةِ الْغُسْقَ لان فسانا لہا ایمان وہ محکم رسی ہے کہ جس نے اسے ٹھان لیا یہ کبھی دھوکہ نہیں دے گی کبھی ٹوٹے گی نہیں یہ وہ کمتا سا اس کے سامنے کہ جو کبھی اس کو دھوکہ نہیں دے گی اسے کہتے ہیں ایمان دی جانے مانے جسے آپ شطرت کے قوانین پر ایمان کہتے ہیں جو بنیاد ہے تمام سان تکسک جس کا ذریعہ کی ہے آپ کے ہاں وہ کیا ہے کہ یہ قوانین جو ہیں اٹل ہیں غیر متبدل ہیں کبھی دھوکہ نہیں دیں گے یہ ایمان ہے آپ کا اس بات کی اُتر کہ صبح سوئی گیس کو جب میں نے ماتس دکھائی اُوپر میں نے اس کے دیکھتی رکھی پانچ منٹ کی اندر پانی کھولے گا کسی اتنی نام سے آپ اس کے وہ دیکھتی رکھے اپنے کام میں مصروف ہو جاتے ہیں پھر پانچ منٹ کے بعد دیکھتے ہیں پانی کھول رہا ہوتا ہے اسے ہی مان کہتے ہیں قانون کے اطل غیر متبدل یقینی ہونے کی کنڈکشن جو ہے وہ ایمان ہوتی ہے اس کے بغیر کسی عمل کے لئے آپ کا قدم اُٹھی نہیں سکتا اور اگر آپ اُٹھائیں گے پھر اُولارے کا حد تو تعمال ہوں ساتھ کے جائیے یہ سارا کچھ نیٹھی بھی ہو آپ کے ہاں دوچی بھی رکھ جائیے یہ تانی بھی ڈال دیجئے یہ سارا کچھ ہو سوئی گیس میں یہ ہے اس کے اندر لکڑیاں بھی رکھ دی ہیں ماتس نہیں ہے آپ کے ہاں یہ ہے اس سے اعمال کہتے ہیں اب آپ نے دیکھا کہ اس کی اہمیلیت کچھ نہیں ہے اعمال کی اس کنڈکشن کے بغیر تو آپ ایک قدم آگے نہیں اٹھا سکتے راستے بھولے ہوئے مسافر سے پوچھئے تو شام کو ککان کے سوا اس کے حصے میں آتا کیا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ صبح کی نسب و شام کو منزل سے بھگنا دور ہو یہ ہے ایمان عزیزان من خدا تیر رحم و مائی پر یہ کنڈکشن کہ یہ مجھے صحیح منزل تک پہنچا دے گی جو پروگرام اس نے دیا ہے اس کے مطابق اگر میں کرتا جاؤں گا تو یہ نتیجہ مرکب ہو کر رہے گا اترا نہائے یہ بھوکہ نہیں دے سب سے یہ کنڈکشن ایمان کہلاتی ہے ایمان کیا ہے تب سے مریابی چیز جسے ہم اللہ کہتے ہیں اللہ کے قوانین کے اطل ہونے پر ایمان ورنہ اگر اتنی سی چیز ہے کہ ایک نے کہا اللہ ہے دوسرے نے کہا نہیں ہے تو فرقی کچھ نہیں کرتا مذہب صرف اتنا منواتا ہے دین یہ منواتا ہے خدا کے قوانین کی محکمیت پر کنڈکشن یقین محکم ایسا ہو کے رہے گا جیسا یہ کہہ رہا ہے اور جب وہ اللہ کہتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ انسانوں کے بناے ہوئے قوانین غیر متبدل نہیں ہوتے وہ اتنی سی چیز ہے کائنات خدا کی بنائے ہوئی اس کے قوانین کو ترکھ کے دیکھ لے کتنے غیر متبدل ہیں تمہاری زندگی کے اندر بھی جب اس میں قوانین دیئے ہیں اسی طرح سے وہ محکم و غیر متبدل ہوں گے یہ ہے جیسے آپ خدا پر ایمان کہتے ہیں خدا پر ایمان اس کے معنی ہے اس کی وحیت ایمان اس کی رہنمائی پر ایمان یعنی صرف خدا پر ایمان جو ہے اور آگے وحیت ایمان نہیں ہے وہ معنی چیز ہے وہ ایمان اس کی ضرورتی اس لیے یہ ہے کہ وحیت ایمان گائیڈنس کا رہنمائی پر ایمان ہو لنہ برمو سماجیوں میں متبدل نکالا تھا خدا بھر ایمان خدا کی پویا پادکار میں لیے معاملات زندگی کے دنیا میں اچھی اچھی باتیں جہاں کہیں تمہیں ملتی ہیں ان کو لے لیجیے اب اچھی اچھی باتیں ان لوگوں کے مبتہ نگاہ سے دیکھئے کہ جو ان کو اچھی سمجھتے ہیں ذرا پھر اس مجموعے کو اکٹھا کر کے دیکھئے ڈھڑکا بیٹا جبتا کہلے قتل نہ کر لے اس وقت دکھوئے دیوی کے مندر میں جا نہیں سکتا کہلے قتل کی جو مالِ ذنہیمت ہوتا تھا لوٹ کا اس کا پانچ ماہ اس کا لے کے مندر میں اس کو جانا ہوتا کہلے نہیں سکا برمو سماج اٹن قوانی اس کے معنی ہے وہ ذریعہ جس سے اس کے قوانین ہم تک منکشف ہوتے ہیں اس کے لانے والے وہ طریقہ ہیں کہ وہ غصور ان کو کہا جاتا ہے مسینجر جو اس کے ہیں ہر انسان کو براہ راست نہیں نہیں مل سکتی طریق یہ ہے میں بتا چکے ہوں کیوں یہ آسا طریقہ اختیار کیا گیا اس کو دورانے کی ضرورت نہیں ہے بہرحال وہ جن کی گساتت سے وہ قوانین آتے سے ان کے متعلقیاں ایمان رسول غور کی دیں آپ ایمان کی اجزاء کتنی اہمیت ہے کہ ہی ان کو خدا نہ سمجھ لینا یعنی رسول رسالت پر ایمان کے معنی یہ ہے کہ وہ علوہیت کے درجے پر نہیں ہے وہ صرف مسینجر ہے دادیہ ہے خدا کا قضام ہم تک دوں جاتے ہیں دیکھتے ہیں درمیان میں یہ ساری چیزیں یہ تو اس علوہیت کو پاک کرنے کے لیے یہ سارے ایمان دوسرے آتے ہیں نظر میں یہی وہ اضافی جو ہے ان کو خدا بنا لیا جاتا ہے دین میں صاف بات ہوتی چاہ لی جاتی ہے ایمان اللہ پر اس کے معنی یہ ہے کہ اس کی وہی یا گائیڈنس کی اوپر ایمان کہا ملے گی یہ چیز اس کی کتاب میں کتاب اور ایمان یہ جنہوں نے آکے دی ہے تمہیں تو نہیں معلوم یہ انہوں نے آکے دی ہے یہ کیا کہندگی یہ تاغام بار اس کا تاغام پہنچانے والے مغرب کی دنیا میں جو مرائزہ تھے انہی کو جادسز بنایا تھا دیوی اور دیوتا خواہ یونان کے برے برے سلاسفر تھے یا ہنجووں کے ہاں کی جہالت سب میں ان کو یہ جتنے بھی فطرت جسے وہ تکلیمی قوتیں کہتے ہیں فطرت کی انہیں دیوی دیوتا بنائے ہوا تھا قرآن ان باطل اقائد کی نفی کرتا چلا جاتا ہے ملائکہ ملائکہ فطرت کی قوت ہے آدمی کے سامنے سعید سربشجود عالم عمر سے متعلق خدا کے پروگرام پر تکمیل تک پہنچانے کے ذرائع باس حصے زیادہ نہیں ہے ایمان صرف اسی چیز چیز چے اوپر رہ جاتا ہے جیسے آپ ذہی خدا کی گائیڈنز کہتے ہیں خدا اور ایمان فرم گائیڈنز کے لئے کہ اس نے عطل قوانین دیئے ہوئے ہیں یہی تعلق انسان کا اور خدا کا کتاب کے اندر محفوظ کتاب کو لانے والا پیغام برد باقی رہی یہ قوتیں جو اتنی بڑی بڑی محیب نظر آتی ہے خدا کے پروگرام کو مروع کار لانے کے لئے خدا کی پیدا کردہ ہوا قوتیں اور اگلی چیز پہلی چیز قانون اس کے بعد آخر آخر کے معنی اس کا نتیجہ قانون کے نتیجے پر یقین یہ ہے ماحصل سارا اس یقین کا اس ایمان کا یہ قانون اس کا یہ نتیجہ نکل کے رہے گا اسے آخرت کہتے ہر عمل ایک متی نتیجہ قیدہ کر کے رہے گا یہ ہے عزیز آن ایمان آپ سوچئے کہ اس کے بغیر عمل کی کوئی عمارت بھی استوار ہو سکتی میں کہتا عمل کے لئے تیاری نہیں ہو سکتا انسان اور پھر ایمان اگر غلط تیجوں کے اوپر ہے کوشش کرتے تیرے جائیے ضائع ہو جائیں ایمان صحیح قانون کے اوپر ہے اتنی کوشش بلکہ اس سے بھی کم کوشش تو ہی نتائج برا کر دے گی یہ نتائج جو ان کو آخرت کہتے ہیں آخر میں آنا والی تیز یہ سارا عمل جو آپ کے ہاں ہوتا ہے وہ کہاں جائے ختم ہوتا ہوتا نتیجے پر یہ آخری نتیجہ جو ہے اس عمل کا اس پہ یقین آخرت باری مان اب یہ جو چیز ہے کہ آخر نتیجہ کہاں نکلتا ہے اس قبعی زندگی میں اس دنیا کی زندگی میں نکلتا ہو اس کے بعد آگے چل کے نکلتا ہو زندگی مسلسل چاہتی ہے آخرت تو آپ نے انجام کار عمل کے نتیجے کا نام لینا کس وقت تو نکلتا اس کا سوال نہیں یہ ہے ایڈیالی یہ ہے ایمان عزیز عالمان اب سوچئے کہ عملی زندگی میں اس ایمان کی ضرورت پڑتی ہے یا نہیں آپ ضرورت پڑتی کیا حد نہ کرتے ہوں اس کے بغیرہ پہ ایک قدم نہیں اٹھا سکتے چالے نہیں سکتے اور اگر غلط قانون اور غلط ذریعے پہ ایمان ہو جائے کم پاس آپ کی غلط ہو اسے لے کے آپ اڑھ جائیں پھر اس کا نتیجہ سامنے ہے وہ بھی آخرت نیرہ نمائی جو ہے اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے وہ بھی آخر غلط کم پاس کے ساس اڑنے کا آخری نتیجہ جانم صحیح کے ساس اڑنے کا آخری نتیجہ جنت آپ دیکھتے ہیں کس قدر بات ساس واضح ہے اس میں کسی منطقی آنا نو شگافیوں کی ضرورت ہی نہیں پردی عملی زندگی میں روز ہم یہ دیکھتے ہیں ایمان کے بغایر آپ چل نہیں ساتھ ایک قدم بھی پھر ایمان غلط چیز میں ایمان سہی تھی یہ تو ہے جی وہ آئیڈیالوجی ایمان لَيْسِ الْبِرْرَ اَنْ تَوَلُّ وَجُوحَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِكِ وَالْمَغْرِبِ وَلَاكِنَّ الْبِرْرَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَتِ وَالْكِتَابِ وَالْنَبِيِّينَ وہی پانچہ جا آگیا ہے جو میں نے ابھی گنایا تھا قرآن میں یہی پانچ ہے ان میں سے کسی ایک کا انکار کفر ہے ان کر اس طرح ایمان جو میں نے عرف کیا ہے یوں ہی نہیں کہ جی مانتے ہیں خدا کو مانتے ہیں رسولوں کو مانتے ہیں قرآن کہتا یہ بات نہیں فَإِنْ آمَنُوا مُسْلِمَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِحْتَدَوْا اگر یہ خدا کو ماننے والے اس طرح خدا کو مانیں جیسا ہم نے اس قرآن میں کہا ہے اور تُن جیسا مانتے ہو پھر سمجھو کہ وہ ایمان والے ہیں ورنہ چند دہریوں کو چھوڑ کے ہی مانتے ہو ساری دنیا خدا پہ دے رہی سارا مغرب اپنے آپ کو بلیورز انگار کہتا ہے اور اسی لئے آپ کو ایک اٹھا کرتا ہے نا اپنے حریف کے مقابلے میں اس پردے کے اندر آئے بلیورز انگار وہ اچھے بلیورز انگار قرآن مانتے نہیں ہے بلیورز انگار ان کو بھوکا ہے یہ ان کو میں نے کہا تو سوراں چھٹکی لیے ایک چیز نہیں کہ کیا وہ ہمیں مانتا ہے یہ جن کے انعال کے یہ نتائجی نہیں نکل رہے ہیں ان کو وہ بلیورز کیا سے تسلیم کر لے گا بلیورز یہ ایمان ہے تو یہ تو ہوگی بنیاد اس کے بعد آگے کیا چیز ہمارے ہاں تو ایمان تو اتنے ہی ہوتا ہے وہ جس کی شہادت اگلے دنوں ملی تھی کس نے پوچھا تھا کہ صاحب آپ کے مسلمان ہونا کا ثبوت کیا اور انہوں نے کہا کہ میں نے شادیاں کی تھی دو مطلب ان کے کہنے کا یہ تھا کہ بہرحال اس وقت تمہیں کلمہ بڑا بھانا تو ہمارے ہاں کا ایمان تو ہے وہ کلمہ اور وہ بھی اس موڈن ریز سے پہلے کی بات ہے اس دور میں تو آپ دیکھتے ہیں اب اس نے کہا کہ اندر کلمہ بھی نہیں پڑھاتے بہرحال آخری مرحلہ میں جا کے جا کو کلمہ کسی کام نہیں آتا مرتبہ پڑھاتے ہیں ضرورت تو ایمان تو انہارے ہاں رہ گیا یہ تو اس کے اوپر آگے ارکان اسلام ارکان کمرس کو کہتے ہیں ستون کھڑے ہوئے ہوئے اب آپ سوچ لیجئے حرض کر لیجئے بنیاد بھی ٹھیک تھی اور اس کے اوپر آپ نے کھڑے کر دیئے طلق تو پھر امارت بن گئی مارش سے بھی آپ کو حفاظت مل گئی گرمی سردی سے بھی مل گئی کیورو سے بھی آپ محفوظ ہو گئے کیوں تیری پان تھا مجھے کھڑے کر دیتے میں یہ ارکان کھڑے کرنے سے اوپر پھر جمہارے بنانے کے لیے چھت ڈالنے کے لیے تو چھت وقت کچھ نہیں یہاں بنیاد ہے اس کی جسے ایمان آج کرتے ہیں اس کا پتہ نہیں یہ ہے کیا بات جو ایمان کرتے ہیں اس کے اوپر جو آپ کھڑے کرتے ہیں وہ صرف ارکان کھڑے کرتے ہیں کھڑے کرتے ہیں نا عزیزم نازل گھر یہ مہد رسولن کی پابندیاں ریچولن کی پابندیاں کوئی کشاد کی راہ نہیں کھڑے کرتے ہیں کشاد کی راہ یہ بنیاد محکم خدا کے قوانین کی محکمیت پر یقین کامل کنکشن کی طرح کہ اس کے مطابق میں نے یہ کچھ کیا تو یہ نتیجہ مرتب ہو کر رہے گا یہ ہو گئے بنیاد اب آگے آئی بات عمل کی دیر ہوتا کیا ہے یہاں تک صرف یہ چیز ہے منیاد رکھی گئی ہے کیا ہوتا ہے آت المال على حبہی مالا ٹف دیر اس کے لئے ہے کشاد اس کے لئے ہے جو مال کی اس قدر کشش کے باوجود اسے دے رہتا ہے آپ کہیں گے اس کے لئے اتنے بڑے پہلے وہ تو بنیاد بنائی گئی ایمان بنایا گیا یہ اس کی ضرورت کیا ہے اس کی ضرورت سمجھ میں ابھی آ جاتی ہے نال لے لینا اپنے پاس جمع کر لینا حاضر کر لینا گیر میں رکھ لینا گھر میں رکھ لینا اس کا نتیجہ تو آپ کو بتا ہے نا ہر شخص جانتا ہے کتنا روپیہ میرے پاس ہے کس سے میں مکان بنا لوں گا زمین خرید لوں گا موٹر آ جائے گی یہ خوش لگا وہ یہ ملوم ہے نا آپ کو مال کے لینے کے نتائج کا تو آپ کو پتا ہے مال کے دے لینے کے نتائج یہ ہے اس کا کیا پتا ہے آپ وہ تو کسی سے پوچھئے کہ وہ کہے گا کہ صاحب یہ تو بیلگو بھی ہے مال لے لینے کے بعد کیا حاصل ہوگا اس کے لئے نگہی کی ضرورتہ ہے نہ کسی رسول کے بتانے کی ضرورتہ ہے نہ کتاب پر ایمان کی ضرورتہ نہ خدا پر ایمان کی ضرورتہ ہے ہر شخص جانتا ہے جس کی نٹھئے میں پاس ایسا آ جاتا ہے کہ اس پاسے سے کیا گامنا ہے یہاں خدا کی ضرورت نہیں پڑتی یہاں ایمان کی ضرورت نہیں پڑتی یہاں آ کے پڑتی ہے کہ جہاں آپ نے جو اپنے پاس ہے دوسرے کو دیا خارب بڑیو 치ہ کی طاغل ہو گیا یہاں ضرورت کرتی ہے اس بات کی کہ دے دینے کے نتائج تو میں بھی جانتا تھا سب جانتے تھے لے لینے کے معافت کیے گیا دے دینے سے کیا نتیجہ مرتب ہوتا ہے یہ صرف خدا کی رہنبائی بتا سکتی ہے اس نے یہ چیز بتا دی کہ یاد رکھئے مال لے لینے سے تمہارے جسم کی پرورش ہو جاتی ہے تم بھی جانتے ہو بچہ بھی جانتا ہے دیوانہ بھی جانتا ہے اس سے مال دے دینے سے تمہاری ذات کی نشون ماں ہوتی ہے اسے تم نہیں سمجھ سکتے اسے جب تک ہم نہ بتاتے تمہیں پڑ گئی ضرورت زہی کی عزیزانِ مال روٹی کھا لینے سے کیا ہوتا ہے داکٹر بتا دے گا مشینے بتا دے گی فائنٹس بتا دے گا جسم کا نتیجہ بتا دے گا نہ خدا کو ماننے کی ضرورت ہے نہ کسی رسول کو ایمان لانے کی ضرورت ہے اس کے دے دینے سے کیا ہوا ساری دنیا کے عزیزانِ مال ہاتھ سے جاتا رہا ہے لیکن اس کے بعد کچھ ملا مجھے فائنٹس نہیں بتا سکتا داکٹر نہیں بتا سکتا آپ کا جسم نہیں بتا سکتا تبھی قوانین نہیں بتا سکتے دینے سے کیا ملا اس کے لیے یہ وہی قانون بتا سکتا تھا کہ جو جسم سے ماورا کسی چیز سے متعلق ہو اسے انسان کی ذات کہا جاتا ہے جس نے جسم کے بس انٹیگریٹ ہونے کے بعد بھی آگے چلنا ہے اور باقی رہنا ہے معلوم ہوا ہی مان کی ضرورت کیا ہے یہ خالی خدا کو مان لینے والا کہ ہاں عرش پہ بیٹھا ہوا ہے اس میں کہ یہ بات نہیں آتی خدا کے اس قانون پر ایمان کہ لینے میں سے تو ذرا وقتی فائدہ ہوتا ہے تبھی فائدہ ہے کتنا زیادہ سے زیادہ اٹھا لوگے فائدہ کتنا دن تک کے لیے لیکن دے دینے سے اس کے وہ شہے کے جو موت سے بھی نہیں مرتی اور آگے چلتی ہے اس سے اس کی درورش ہو جائے گی یہ ہے ایمان عزیز آنے من اس لیے پہلے یہ بات کہیں اس ایمان کے بعد کرنا باقی دنیا میں خدا کرنا ماننا مالا بھی کہتے ہیں خراب دے رہتا ہے یہ کچھ کا دیتا ہے اس نے پہلے بنیاد بنانے کے بعد یہ کہا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ دیتا ہے وہ عَلَىٰ حُبِّهِ یہ بڑی عجیب چیز ہے کہ اس گائیڈ اس رحممائی جو ہے اس کو بیچ میں سے چھوڑ دیجئے دنیا کا ہر قائدہ قانون ہر ناسح مشوک یہی بتایا گا مال کی بڑی کشش ہے اور ہر شخص جانتا ہے صاحب قادل جو ہے وہ بھی اپنے ہاتھ میں پیسہ لے کے نہیں چھوڑتا اس کی تو عَلَىٰ حُبِّهِ کیا بات کہی ہے کہ یہ جو حُبِّ ہے اس کی کشش ہے اس کے لیے تمہیں کسی آسمانی رحممائی کی ضرورت نہیں تھی یہ تو تم جانتے ہو سب جانتے ہیں بچہ جانتا ہے جس کے ہاتھ میں پیسہ مل جائے کہ پیسہ ملنے سے کیا ہوتا ہے کافی ملتی ہے اگر بارہ ملتا ہے بچہ جانتا ہے نہ خدا پہ ایمان کی ضرورت تھی نہ وہی پہ ایمان کی ضرورت عَلَىٰ حُبِّهِ اس کی کشش جو ہے وہ تم خود جانتے ہیں ہر انسان جانتا ہے اس کی کشش کے علا رغم اس کو دوسرے کو دے دینا جو رہا ہے یہ کوئی اور قانون طبی نہیں بتا سکتا کہ اس سے کیا ملتا ہے اس کے لئے خدا کی وحی پر ایمان کی ضرورت ہے عَلَىٰ حُبِّهِ یہی وہ چیز ہے قرآن سوارا آپ دیکھیں گے انفاق 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 طبی قوانین آپ کے ہاں کے جمع 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 سمیٹنا لے کے چلے جانا قرآن نے کہا ہے ان کی روش زندگی جمع آمال وعدہ جمع کرتا ہے اور پھر رول بینک بیلنس دیکھتا ہے کتنا ہو گیا جمع آتا آو آ خیلی میں ڈالتا ہے اور اوپر کس کے بانتا ہے اس کے یہ کسی ذہی کی ضرورت نہیں اس کے لئے عَلَىٰ حُبِّهِ ٹھیک ہے اور اس کے برخص قرآن زفت کی اس کو مل کرتا ہے اس آو آ کے یہ تو ہے نا نیچے سے تو وہ پہلے ہی سُلی ہوئی ہوتی ہے بندی ہوئی ہوتی ہے جو ڈالے اس میں سے نکلتا نہیں اوپر سے ایک مو ہوتا ہے اس کو مو پر ڈالنے کے لئے کھولا جاتا ہے پھر باندھیا جاتا ہے اور اس نے اس کے لئے لفظ انفاق استعمال کیا سارے قرآن میں جس کا ترجمام خرچ کرنا کہتے ہیں یہ خرچ کرنا نہیں ہوتا نفع کا کہتے ہیں کہ اس قسم کی تھیلی کو گنگنی کو کہ جس کے دونوں سرے کھولے ہوں کدھر سے ڈالتے جائے یہ ادھر سے نکلتا چلا جائے یہ جمع ہونے کی چیز نہیں ہے دولت کے تو لفظ مانے ہوں گردش مرانے والی چیز جو ہی اس کی گردش روکی دولت میں لاتی ہو البتہ اس نے اس کی گردش کے لئے ایک قانون دے دیا قیلہ دولتا دانا لگنی آمین گردش تو کریں لیکن اوپر کے تو کمینا گردش کرتی رہے یہ تو سوال دوسرا آگیا انفاق کا لفظ جس کے معنی ہے دونوں سرے جس پانسری کے کھلے ہوئے اب یہاں جمع فعوہ نہیں ہے جمع فعوہ نہیں ہے جمع فعوہ نہیں ہے حاصل کرنا نہاں ضروری تاکہ یہ دوسروں کی ضروریات کے لئے آگے کھلے راستے چلتی رہیں اسی لئے دوسری جگہ کہا نانتا نالو البرہ حتی تنفیقو ممہ تحبون وہی الفاظ ہے وہی برہ یہاں بھی نہیں تعل سکتے تم کشات کو زندگی کی وسطوں کو نہیں حاصل کر سکتے نانتا نالو البرہ تا وقتے کہ تم وہ چیز ہیں جن کی سب سے زیادہ کششہ تمہارے اندر اس مال کی ممہ تحبون یہاں لفظ کن سے تو آیا ہے اسے ایسے نہ تاوقتے کہ اسے اس طرح نہ حاصل کرو کہ ادھر سے حاصل کرو اور ادھر سے راستہ کھلا رکھو ضرورت کے لئے دوسروں کی جلتا رہے اس کے بغیر در حاصل نہیں ہو سکتا نیکی اگر ترجمہ کرتے ہو تو پھر نیکی مل نہیں سکتی اس کے بغیر عزیز آنمان اب اس کے بعد پھر نظام ہے علا حبہی زبل قربہ اب یہ جو چیز آئی ہے یہ نظم و نس کے لئے ہے کہ اگر یہ چیز سننے جب تک یہ نظام پورا نہیں آ جاتا کہ جس میں تمام افراد کی ذمہ داری پرورش کی صلاحیتوں کی نشون و ماں کی آپ کے نظام کے مطاعت ہو جاتی ہے اجتماعی نظم و نس کے تابع ہوتی ہے اس وقت تک کے لئے یہ حکام یہ ہیں انفرادی طور پر اس کو شروع کر دو ذلیل قربہ یوں کہ مانے اس کے ہوتے ہیں رشتہ دار لیکن لفظوں کے نشی ہے تو اس کے مانے اطلاع کرو اپنے اردگرب سے اپنے گھر کی دیوار بائیں اور بائیں کی یوں صبح اٹھ کے گرا بھی دیئے ادھر اور ادھر کے تین گھر ایک گھر بن گیا ہے نا یہ ہو گئے ذلیل قربہ کے اندر آگئے یہ نظم و نس کے لئے ہے انفرادی طور پر یوں اس کو شروع کیا پھر اس کے بعد آگے نگاہ دھڑائی والیتاما ناشرے میں جو تنہا رہ گئے ہوں یہاں ذلیل قربہ ہے کہ وہ تمہارے قریب ہیں یہ تنہا نہیں ہے پھر وہ آگے دیکھو کہ جس کے قرب بھی کوئی نہیں ہے اس کے قریبی بانجا جتیم نہ رہے والی مساکین کل تک کام کاج کرتا تھا ایک حادثہ گزرا اس کی حرکت مبدل بسکن ہو گئے ساکن ہو گئے رک گئی چلتی ہوئی کاری اس کی اٹھو ایک ڈھکا دے دو اس کو بھی بیٹری کام نہیں کر رہی درہا سا ڈھکے دینے کی ضرورت ہے چھوڑا سا کچھ کار دو گئے کل تک بھی گاڑی یہ ہے مسکین اس کے لئے یہ کر دو وَبْنَصْقِبِين کہاں تک جاتا ہے قرآن جب یہ کہا کہ یہ اپنے اردگیر اپنے یہ تو نظر آیا کہ یہ بھی ایک گروہ بندی ہے یہی تک ہے یہ جو کشکارہ کہ جو اپنے ہیں تمہارے انہی تک یہ چیز کرو بات نہیں تمہارے ہاں سے جو گزرنے وارا ہے اس کو بھی دیکھو اس کو اگر ضرورت ہے اس کو بھی لو اب مسافر کے مقابلے میں ابن سبیل تو وہ کہتے ہی اس مسافر کو تھو جس کی کوئی ضرورت رکھ جاؤ اور وہ آجائے تمہارے پاس اپنے اور بیگانے اس میں ستارے آگئے ہیں یہ بھی قریبی ہو گیا تمہارا جو راستے گزرتے ہیں وہ تمہارے ہاں سے گزر کے چلا گیا ہے وصائلین کام کر رہا ہے میند کر رہا ہے اس میند کی محاصل سے ضرورت پوری نہیں ہوتی کمی رہ جاتی ہے اسے سائل کہتے ہیں میند کر رہا ہے پوری نہیں ہوتی کمی رہ جاتی ہے اسے سائل کہتے ہیں اس معاشرے میں تو اس سے تو کسی کو یاستہ نہیں ہے کہ اس کی ضرورت اتنے میں پوری ہوتی ہے یا نہیں جتنا ملتا ہے یہاں تو یہ ہے نا کہ صاحب وہ ٹھیک ہے تین روپے روز مقرر کیے بہت سے بڑا جو اپنے آپ کو حاضر جو ہے وہ عادل کہتا ہے وہ یہ ہے کہ صاحب میں کا شام کا اس کا پسینہ خوشک ہونے سے پہلے اس کی مجبوری دے رہتا ہوں بھائی یہ بات ٹھیک ہے تین روپے مقرر کیے پھر تین روپے شام کو دیئے اس تین روپے میں اس کے بچوں کے لیے آتا آ جاتا ہے یا نہیں وہ کہتا صاحب یہ تو میرا کام نہیں وہ یہ دیکھے مدنگ اور انصاف معاشرہ اسے کہا جاتا ہے جس میں یہ وجہز اس سے ملتی رہیں ایک دو وہ ہے نا کہ دھاندلی سے یہ ہی نہیں دیتے بھوکا رہا ہے مقرر اچھا معاشرہ وہ گنا جاتا ہے جس میں یہ اچھا فرد وہ گنا جاتا ہے کہ صبح کو اس کے ساتھ بات تائے کرے شام کو یہ دے لے اچھا معاشرہ وہ جس میں یہ کچھ جو ہے مل جائے یہ جو دیا جاتا ہے اس سے اس کی ضروریات پوری ہو رہی ہے یا نہیں آج کے کسی معاشرے میں یہ بات اپنے ذمہ نہیں لی یہ قرآن نے دہنے بعد یہ بات بتایا یہ فائل کے معنی ہمارے ہیں تو بھیکاری ہو گیا ہے نا سوال کرنے والا یہ دنیا بھی معنی اس کے نہیں ہے اس کے معنی ہے کہ جس کی ضرورت پوری نہ ہوتی رہو احتیار باقی رہ جائے جس کی جس نے دیر حاصل کرنی ہے اس کا فریضہ یہ ہو جاتا ہے یہ دیکھے کہ جو میں نے اس سے مقرر کیا تھا وہ میں نے دیا قرآن میں کہا ہے کہ تمہارے اوپر اِنَّ اللَّهَ يَعْمُ رَكُمْ بِالْعَدْمِ کہ اس تو یہ ہے عدل یہ کر دیا تم نے مقرر کیا وہ دے دیا پہا اس کے بعد یہ دیکھنے کی بات ہے کہ اس سے کوئی کمی تو نہیں رہتی عدل والعحسان کمی پوری کرو عدل کے بعد یہ سائل رہ جاتا ہے ضرورت اس کی ابھی باقی رہ جاتی ہے یہ بھی فریضہ ہے معاشی کا کہ پورا کرے سان قائلین وَفِرْرِقَوْا کا بات ہے بنیابی چیز ہے انسانیت کی عزابی یہ ہے بنیاب آپ کے دین شرف انسانیت کا اکرام اب یہ ضروریات تبیجہ تھی یہ تو پوری ہوئی لیکن اس کے بعد نگاہ اٹھا کے دیکھو کہ کوئی اس حالت میں تو نہیں ہے کہ دوسرا شخص اس کی احتیاط سے فائدہ اٹھا کے اس کو محکوم اپنا بنائے ہوئے ہیں جہاں جہاں یہ صورت ہے تمہارے اکر فریضہ ہے کہ اپنا مال اس مقصد کے لئے آسل کرو تو اس کی گردن کو آزاد کرالا اس کی مطابق سے یہ تھی وہ تھی جس کے لئے دانسے ہو رہی ہیں کہ صاحب اسلام کی جنگیں مدافع مدافعیت کے لئے تھی یا اگریسن کے لئے تھی دیفنسف تھی یا افنسف تھی سوال ہی نہیں ہے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب قرآنی کا ایک فکرہ اس بات ساری واضح کر دیتا ہے قرآن کے قصرہ کو جو لکھا اس میں کہا یہ تھا کہ تمہارے ہاں کے کاشتگاروں کی اوپر تمہارے ذمیدار اتنے ظلم کر رہے ہیں اور کوئی وہاں نہیں ہے کہ ان کو ان کے مظالم سے چھڑا دے میں تمہارے ذمیدار کرنا چاہتا ہوں اگر ان ذمیداروں میں اس ظلم و تجدد سے ہاتھ نہ روکا تم کے جرائم کا دار تمہاری گردن کی اوپر ہوگا اور اس کے لئے ہمیں آنا پڑے گا اب آپ فاصلہ کام لیجئے کہ یہ دیفنسید ہیں یا اوپنسید ہیں قرآن کہتا ہے مدینے میں جب سیٹلڈ ہو گئی چیز کوئی مغالب نہ رہا اس وقت ان سے کہہ رہا ہے کہ بڑے اکمین آن سے تم بیٹھ گئے کہ ہاں صاحب ٹھیک ہے ہم محفوظ ہو گئے آپ کوئی ڈار نہیں کیا تم ان کنزوروں کی چیخ بکار کو نہیں سنو وہ کہہ رہے ہیں کہ اے خدا ہمیں اس بستی سے ظالموں کے آتوں سے مجھات دے بھیج کوئی اپنی طرف سے ہمارا والی بھیج کوئی اپنی طرف سے ہمارا حمایتی ان سے بکارات سننی رہے ہیں وہ ہمیں بکار رہے ہیں بکار رہے ہیں خدا کو یہاں سے بہت پیدی آج زیادہ آگے ویسے اس کے لئے کیا مشکل تھا یہ ایک زیادہ سا جو یہ نہیں دینا ہے ایک زیدلے سے بھڑکا مہمین میں مارا نہیں وہ بڑا مکہ کا مکہ گروہ ملاتا ہے لیکن نہیں خدا کہتا ہے تم سن نہیں رہے وہ ہمیں پکار رہے ہیں افتے کے انہیں یہ ہو اس واسطہ ہے کہ یہ اللہ کے سپاہی ہیں جب کوئی کوئی مظلوم کسی منلقت کو پکارتا ہے وہ منلقت کا head of the state نہیں پہنچا کہتا کہتا وہ ہے کہ پلالفوج کو پوچھا کرتا ہے کہ افتے کیوں نہیں اسے گھے جا کرتا ہے وہ مومن خدا کا سپاہی ہوتا ہے جو خدا کو پکارتا ہے مدد کے لیے خدا کے سپاہی کا فریغہ ہو جاتا ہے کہ اس کی مدد کے لیے پہنچے یہ جب جہاد کی بات آئے گی تو از کروں گا یہ بات کیا ہوتی ہے ہمارے میں یہ ہیں کہ یہ پہنچنے کے بعد بھی وہ خدا ہی اٹھیا کرتا ہے کہیں آنڈی چلا دیتا ہے کہیں وہ مکھی مارکتے ہیں صاحب اس پیو وہ آنڈے ہو جاتے ہیں کہیں ان کو غرق کر دیتے ہیں خدا یہ کہہ رہا ہے کہ سنتے نہیں ہیں وہ مجھے پکار رہے ہیں بچے کیوں کو یہ تو بنی اسرائیل وارے کہہ کرتے ہیں کہ فائضہ گانتہ واربہ کا کہہ وہ کہہ کرتے ہیں کہ تمہیں پکارتے ہیں تم جاؤ باجہ دم مار دونے ہیں جان ازی بہی ہے خانتین پاس پہی خانتنانو جما بھائی اردیس یا نہیں ہے تو تمہیں گانا کیا بات آتا دیکھتی ہے ایک ایک فکر میں باتیں کس طرح صاحب کرتا چلا جاتا وہ ہمیں پکارتے ہیں سنتے نہیں اٹھتے کم نہیں ہے وَفِرْ رِقَاب کتنی جامعہ چیز ہے یہ کسی کی گردن کا کسی کے تنجے میں ہونا یہ یہی نہیں ہے کہ ساچمول کی اسی بنید ہی ہوتی ہے اس کے لئے تو سنتوں کی لئے ہیں گزادنانے لئے اور سوچئے تو سہی دیکھئے جرہا تصبر میں لہا کے کس کس نوعیت کی رسیاں ہوتی ہیں جس میں گردنیں بندی ہوئی ہوتی ہیں وہ گردنیں بھی جو بذاہر بڑی اٹھی ہوئی نظر آتی ہیں پتہ نہیں کس قسم کی غیر مریم پر سبتے بل رسیاں ہوتی ہیں جن میں بندی ہوئی ہوتی ہیں قرآن کی روح سے نومن کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی گردن میں کسی نوعیت کی بھی کہیں کسی دوسرے کی رسی پڑی ہوئی ہے اس رسی کو اتارے وہاں اور پھر رقاض یہ تو ایک آئٹم ہے اس کی برد و اقام السلام اس کے لئے ضروری ہے ایک ایسے معاشرے کا قیام ان کے جس میں افراد خود بخود قوانین خداوندی کا اتباع کرتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چلتے جائے جائے اب وہ اپنے معاشرے سے آگے بڑھتا ہے وآت الزقا نو انسانی کو نشو نما بہم پہنچانے کا انتظام کرے دیکھئے یہ برکن کے اس سے میں آ رہی گنیادی طور پر یہ دو تیز ہیں کہ وَالْمُوْفُونَ بِعَحْدِهِمْ اِذَا آَحَدُو دیکھئے عزیزانِ من یہاں بری بنیادی اصولی چیزیں بیان ہو رہی ہیں ان اصولی چیزوں میں یہ ایک تیز ہے کہ جلد وہ کسی سے احد کرتے ہیں تو احد پورا کرتے ہیں اس احد کے اندر یہ انفرادی وعدے جو ہم کرتے ہیں وہ بھی آتے ہیں اجتماعی ٹریٹیز جو ہوتی ہیں وہ بھی آتی ہیں اور اصل میں تو اس میں ہر وہ چیز آتی ہے جو کسی سے آپ کہیں دوسرا آپ کو اعتماد کر لے یہ معاملہ ٹریٹی یا احد ہوتا کیا ہے اس وقت تو یہ بات لفظی ہوتی ہے کہ ہاں بھئی میں تمہارے لئے یہ کر دوں گا یہ کہا ہے نا آپ نے ان الفاظ کے نیچے بات کیا ہوتی ہے اس کو اس کا اعتماد اور بھروسہ ہو جاتا ہے کہ وہ یہ نیوڑا کام تو ہو گیا اس نے اپنے ذمہ لے لیا یہ ہے جو اعتماد آپ کی پاس ہے ترسٹ ہوتا ہے اس کا اور اگر یہ پورا نہیں ہو تک پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد بھچکا کیا لگتا ہے اسی لئے اس کو یہ جو اس انداز کا احد دینا ہے اسے امانت کہا جاتا ہے اور امانت تو امن سے ہے جسے آپ یہ احد دیتے ہیں وہ اس اپنی مشکل کے معاملے میں امن میں ہو جاتا ہے اور اس کے مقابلے میں جو چیز ہے امانت کو تیڑنے میں اس کے لئے خیانت کا لفظ ہے کہ کہتا ہے کہ عرب کہاں یوں کرتے تھے اب تو ہمارے ہاں وہ کھو ہی نہیں ہوتے یہاں اگلی نسل نے کہاں کھو ہوتے ہیں ان دستیوں پہنے کیوں بھی یہاں یہاں بتائیں گا انہوں کہاں لاجکی انہوں بھی ایسا ہے گا ترجمہ کارے تھا وہ کونہ جسے وہ ترخی ہوتی تھی اس میں پھر ورختی ہوتی تھی پھر وہ نیچے ایک دول ہوتا تھا پھر جمعی کرنا پھر نہیں تو دھوکا کہاں فیر جائے کہ کی ہوں دھوکا ہوں دھوکا ہوں دھوکا دھرا ہوا دھول جائے وہ دھوکا پانی کا اوپر سے آپ اسے کھینچ رہے ہیں زمین کی کشش اسے نیچے دے جا رہی ہے آپ اسے زور دے کے اوپر لارہے ہیں ایک کشمکش ہو رہی ہے یہ سانت یہ کچھ آپ کر رہے ہیں اس چیز کا بھروسہ ہے اس رسی کے مضبوط ہونے کا بھروسہ ہے لیے چلے آ رہے ہیں آپ کس امن میں ہے کہ بس دو چار ہاتھ ہے ابھی اور اس کے بعد یہ پانی کا بھرا ہوا دول میرے ہاتھ پہ آیا کس قدر یقین ہوتا ہے کس قدر ٹرسٹ ہوتا ہے اس کے اوپر اور اگر این درمیان میں آکے بھرا ہوا دول جو ہے اور آپ اتنی نام سے کھینک رہے ہیں درمیان میں سے وہ اگر ٹوپ جائے تو بسان کہا تو جو اوپر وہاں جو ہے لیکن وہاں مجھر جاتا ہے اس طرح سے کڑاؤں میں جو رسی ہو نیکے سے ڈول آرہا ہو برمیان میں آکے جو یوں ٹوپے عرب اس کو خیالت کہتے ہیں جسے آپ وعدہ دیتے ہیں احد دیتے ہیں اور جب اس احد کو آپ توڑتے ہیں تو پھر ایسرا نہ جڑی توڑی والی رسی ہے نا ٹھو دے اٹھے کھلو دے احدی ٹوٹلی ہے آپ نے دیکھا کہ اس احد کی اہمیت اتنی ہے قرآن کہاں لیا ہے اقام الصلاة کا آت از زکاہت ہے کہ اندر وعدو فورا بے احدی میں ظاہر دارو مدار ہی میچول ٹرسٹ پہ چلتا عزیزان اللہ یہ جسے آپ لاکانونیت کہتے ہیں ہوتا کیا ہے میچول ٹرسٹ اٹھ جاتا ہے آمن کے معنی کیا ہے آپ نے ہاتھ اٹمینان سے یہاں سے نکلتے ہیں چڑے جاتے ہیں ادھر ادھر بائیں بائیں آپ کے انسان پھر رہے ہوتے ہیں آپ کو کسی کی طرف سے کوئی خدشہ کوئی خواست کوئی بے اٹمینانی نہیں ہوتی بڑے میلے میں ہزاروں نائمانوس آدمی اجنبی لوگ ان کے اندر آپ پھر رہے ہیں سوری انارکلی میں سے نکلے جاتے ہیں راتوں کی تمہائیوں میں آپ چلے جاتے ہیں یہ سارا کچھ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے آپ کو اعتماد ہٹھ رہا اس کا ایک دوسرے کیوں کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ بھئی نہیں اب نہیں باہر نکل کرتے ہیں یہ کیا بات ہوگی وہی انسان ہے جن کے اندر ریزہ آپ پھر رہے تھے اب ان کے سے بھروسہ آپ کا اٹھ گیا گیا پتہ نہیں کون کس بات خنجر گھت دے انسانی زندگی اجتماعی زندگی ہے یہ سوشل انیمن ہے اس میں مل جلکے رہنا ہے مل جلکے تو رہ سکتے ہیں آپ اعتماد اور بھروسے کی بنا پر یوں ہی آپ کا بھروسہ اٹھا اعتماد اٹھا ٹرسٹ ایک دوسرے سے اٹھا باہر تو ایک در برادرانہ عظیم گھر کے اندر آدمی نہیں آپ رات کو سوچ لکتا اگر نہیں آدمی کہ اندر اعتماد اور بھروسہ باقی نہ رہے یہ ہے موسنی آہدہ اعتماد کے معنی صرف وہ معاہدات اور ٹریٹیز ہی نہیں ہیں وہ بھی اس میں آتی ہیں جیسا میں نے کہا ہے لیکن یہ تو قدم قدم کے اوپر باہمی اعتماد اور بھروسے اور ٹرسٹ اور کانسیدنس کے چیز ہیں بڑی ٹریٹیز ہے یہ ہے یہ ہے بیر کی راہیں بات میں یہ کہہ رہا تھا سوچ دیکھ رہے ہیں نیک میں اگر ترجمہ نیکی کرنا ہے ان کی نیکی ہیں مال کو اس کی محبت کے باوجود دوسروں کی ضروریات کے لیے کھلا رکھنے والا اس میں اپنے اور بیغانے کی کوئی تمیز نہیں کرنا پھر اس کے بعد وہ قریبی ہو تنہا رہ گیا ہو کارو بار چلتا ہوا رک گیا ہو ضرورت پوری نہ ہوتی ہو اور کسی ایک قسم کی دوسری کے ظلامی کے اندر یہ جو تیز اس کے لیے اقام اصلاف انفرابی تیز نہیں انفرابی طور پہ تو اس وقت میں نے حرص کیا کیا جائے گا جب تک یہ نظام نہیں پورا ہوتا کہا کہ یہ چیز انفرابی خراب تک نہ رکھنا اپنے میں تو یہ چیز فردن فردن کرتے رہے معاملہ پورا ہوگا اصل مقصد تو ہے اقام اصلاف و حات و زقا ایک اس ایسے معاشرے کا قیام جس میں ان قوانین کا اتداء خود بخود ہوتا کلا جائے اور مقصد اس کا ہو نو انسانی کو سمانت نرس نشور نمات دیتے چلے جانا اس کے لیے ضروری چیز ہے باہمی اعتماد کا ہونا پرست کا ہونا اسمی والنوفونا برہدہم اذا آہدو یہ ہو گیا نظام یہاں ہو گیا اب اس نظام کا تکراؤ ضروری ہے مفاد پرست گروہ خواہو اس ملک کے اندر ہو یا ملک کے باہر ہو ان کے ساتھ تو تکراؤ ہوگا اس تکراؤ کے زمانے میں آپ یہ دیکھئے اتتا کیے دے فقیرہ کا مذہب نہیں ابلاہ مصدر کا بھی مذہب نہیں یہ مجاہدین کا دین ہے یہاں اس تکراؤ کے تکراؤ میں جو صورت قیبہ ہونی ہے اسی کے ساتھ یہ کہا وَالسَّابِرِينَ فِالْبَاسَائِ وَالدَّرَّائِ وَحِينَ سوائے صدر سے چارہ ہی کوئی نہیں ہے یعنی آچارہ چندہ ہے بے سائرگی کا نام یہ رکھتے اور اس کے بعد کہنا اس کے سوائے کوئی چارہ نہیں ہے گوہ بہت یہ بھی ایک چارہ ہے یہ نہیں اس کے نام استقامت سے استقلال سے ہمت سے برداشت کرنے والا ذرا دو ہمتی یا بزدلی اس کے اندر نہ آئے جام کے کھڑے ہو جانے والا کسے کہتے ہیں صادر معاشرے کے اندر کوئی اس قسم کا ہنگامی حادثہ ہو یا باہر سے اس چیز کو توڑنے کے لیے کسی قسم کی کوئی چیز ایسی آئے جنگ ہو جائے کسی کے ساتھ ان معاملات میں ہمت سے استقلال سے جام کے کھڑے ہو جانے والے آگے عجیب چیز آئی یہ پوچھتے نا تم کہ مومن کون ہوتا ہے یہ پوچھتے تھے تم کہ پھر اس کے ایمان کے صدافت کا ثبوت کیا ہوتا ہے یہی تو آلات تھے نا تمہارے دل میں ہم نے بتا دیا کہ یہ محض رسومات کو ادا کر لینے والا محض زبان سے چند کلمات کہہ دینے والا نہ یہ مومن ہے نہ وہ عمل ہے نہ وہ بر ہے نہ یہ تقوی ہے وہ چیزیں یہ ہیں جو کہیں ہیں یہ سارا کچھ چاہنے کے بعد کہا یہ ہیں جو اپنے دعویٰ ایمان کو سچ کر کے دکھاتے ہیں دیکھا اپنے نتائج دلیل بن گئے دعویٰ کی صداقت کا یہ تیزے اگر نہیں ہے تو ایمان کا فائدہ کچھ نہیں ہے اگر وہ عمل کے اندر اس کا اظہار نہیں ہوتا ہزار فارمولے آپ کو یاد ہو داکٹر کو لاکھ نسے ادبار ہو کسی مریض کو نہ دے مریض اس کو درد کے نہ دیکھ اس کا نتیجہ نہ نکلے تو فائدہ کیا اس کا وہ تو فقیح ہے شہر قارو ہے لغت ہے حجازی کا وہ قارو ہے اولائق اللذین صدقو خوال کمار پیدا ہوتا تھا سب سے بڑی تیز یہی ہے نا مطقی کون ہوتا وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُتَقُون یہ ہیں جو قوانین خداوندی کی نکے داشت کرنے کے دعوے دار تھے یہ کچھ کر کے دکھاؤ اب یہ تھی آئی مَا سَلْ بِرَّ أَن تَوَلُّو وَجُوهَتُن كِبَلَ الْمَشْرِكِ وَالْمَغْرِبِ یوں ہی اپنے آپ کو دھوکہ دے کہ نہ دار جاؤ کہ ہم نے ان تمام جزیات اور رسولات کی ایک ایک تفصیل کو ٹھیک ٹھیک اندازے وقائدے کے مطابق ہم نے درست کر دیا اور اس کے بعد اسے کہا گیا کہ ہاں جناب تمہاری نماز ہو گئی اے تیری نماز نہیں ہو یہ وہاں سَلْقَار آتی ہے اچھا جی تو کامتے کھلو جاندہ ہوگا جی وہ کیوں نہیں ہوئی آگی میں دیکھ اسی پیرے رنگو پھیلے فان وہ کامتے لائم نہیں مچھو آگیا تھلی نہیں آگیا آگیا پھر مر جا دار گل ہوئی نا منزور ہوگئی تو تعلیم تیمی اسی ہوئی لیڑا ہون ہوگیا ہے یہ پہ کہتا نہیں ہوئی تھی اس کے معنی یہ تھے کہ وہ نتیجہ نہیں لکھنا جو اس نماز سے لکھلنا چاہیے تھا تمہیں بتانا پڑا کیا نہیں ہوا کیوں نہیں میری نماز قبول ہو تمہیں کیسے پہلے جال گیا مجھے سمجھاؤ کیسے نہیں ہو اب جو تم نے کہا یہ کرو تو اب اس کے بعد بتاؤ کہ کیسے ہو گئی ہے تمہارے سبوت تمہارے سمجھ ہے یہ ہیں جنہ نے اس بارے کے سبوت میں کی صداقت میں سبوت بہن پہنچا دیا ہے کہ ہو گئی نماز قبول یہ ہے عزیزان من نظر کی دنیا میں انسان خود فریبی میں مبتلا رہتا ہے چند الفاظ دور آئے چند حرکات سکنات جو ہیں ان کو بجا لیا مطمئن ہو گیا کہ میرے زمین جو پشتہ ہو گیا بس اس کے لیے کوئی ٹیسٹ نہیں کوئی قساطی نہیں اس کے پاس کوئی میزان نہیں دین میں ہر عمل کی میزان ہے تلتا ہے ہر آن اس کے نتائج مرتب ہو کے سامنے آتے چرے جاتے ہیں جب نتیجہ مرتب نہیں ہوتا تو کھڑے ہو کے سوچ نہ پارتا اس دوائیاں جو میں نے دی تھی اس سے بخار نہیں اترا کام نہیں ہوا یا تشخیص میں غلطی یا مسخے میں غلطی یا پرچی آتے کمپوانڈر نال کاردہ پی کلم رجیستے سے لگ دی کوئی آتے اندار یہ پوگ نہیں ہو رہا گا کل بھئی تو یہ ہو پی گھنڈی آگ یہ ہڑ جائے گی نہیں جیبان امان اسے پہ کھڑے ہو کے سوچنا کرے گا کہاں نقص رہ گیا اس لیے کہ اس دعوے کی جو دلیل تھی کہ اس نسخے سے اسے آرام ہو جائے گا اس کی صداقت کی دلیل یہ تھا کہ اس آرام ہو دین اس طرح سے اپنے دعاوی کی صداقت کے ثبوت مہیا کرتا ہے اور یہ چیز تو چیز جو کہی درونی خطرات کے مقابلے میں اس قدر مدافیت ہے اب اس کے بعد یہ جو اندرونی آپ کے ہاں کا دائرہ ہے اس میں اس کے بعد وہ آیا سب سے پہلی چیز جس کے لئے قرآن اہمیت دیتا ہے انسان کی جان کی قیمت ہے انسانی زندگی اس کے نزدیک بڑی جرام بہا مطاب رہے انسانی زندگی بڑی گرام بہا مطاب ہے قرآن اس کو بڑی اہمیت اپیاج کرتا ہے یہ کیوں اتنی اہمیت اسے دیتا ہے اس لئے ہم یہ دیتا ہے کہ مقصد ہے اس کا انسانی ذات یا اس کی خودی یا اس کی پرسنیلیتی کی ڈیولپمنٹ اور زندگی کی اس قطع جہاں تک یہ ایویویشن سے تونکی ہے انسانی ذات کی مشہور نمہ اس کے جسم کے اندر رہتے ہو ہو سکتی ہے یہ ذریعہ ہے اس کی مشہور نمہ کا تو قرآن اس ذریعے کو اتنی اہمیت دیتا ہے اور یہ ہی وجہ ہے جب یہ بات تمہ میں آگے کہ یہ ذریعہ ہے تو ذریعہ تو بڑا اہم ہوتا ہے نا کفر کے جانے لالے کے لیے اس کا بھوڑا سپاہی کے لیے اس کی بندوق بڑی اہم چیزیں ہیں یہ جسم انسانی ذات کی نشو نمہ کے لیے ضروری ہے لیکن قرآن پھر اس کو مقصود بھی ذات نہیں کہتا اس کو ذریعہ کہتا ہے جب کبھی اس مقصود میں انسانی ذات کی نشو نمہ میں اور اس میں پکراؤ پیدا ہو جائے اور یہ اس نشو نمہ کے راستے میں صدرہ بن کے کھری ہو جائے اس وقت تو کہتا ہے کہ دیان کا دیانہ جو ہے یہ ہے نیکی کی راست ہے کبھی جہاں اور کبھی تصمیر جہاں ہے زندگی پرزرریشن آف سیلپ میں ہی ضروری ہے قہل کے لیے ذات کی نشون ماں کے لیے اور اگر یہ ہی اس کے راستے میں آکے کھڑا ہو جاتا ہے تو وہاں وہ کہتا ہے کہ پھر اب اس کا دے دینا یہ ضروری ہو گیا انسانی جان کی انسانی زندگی کی بڑی اہمیت ہے بات میں یہ کہہ رہا ہے اور وہ اہمیت اتنی ہے پانچ بٹی بڑی اہمیت اتنی اہمیت یاد رکھو جس نے کسی ایک زندگی ناحق لے لی جوس اس کے میں بتاؤں حق یعنی عدل و انسان کا تقاضی یہاں ہو جس نے کسی ایک جان کو طلف کر دیا ناحق کہا یوس سمجھو گوہ اس نے پوری نو انسانی کو حلا کر دیا احمیت آپ دیکھتے ہیں وَمَن احیاء فَكَأَنَّمَا أَحْيَ النَّاسَ جَمِعًا جس نے کسی ایک جان کو بجا لیا یوں سمجھو جیسے اس نے پوری انسانیت کو بجا لیا آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی اہمیت قرآن نے دی ہے اس کسی کسی پیش نظر اس نے کہا یا ایو اللذین آمن قطب علیکم القصاص فی القتل معاشرہ میں امن برقرار رکھنے کے لیے جان کی حفاظت نہایت ضروری ہے جان کی حفاظت ٹھیک ہے میرا فریضہ ہے میں اپنی جان کی حفاظت کریں آپ کا فریضہ ہے آپ اپنی جان کی حفاظت کریں لیکن اجتماعی زندگی کی اندر ایک فرد تو پورا انتظام احتمام نہیں کر سکتا اپنی حفاظت کا یہ تو پورے معاشرے کا کام ہوتا ہے اس لیے اس نے یہ کہا کہ یاد رکھو اگر کہیں اس قسم کی لا قانونیت آیا یا کوئی شخص قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کے کسی دوسرے کی جان لے لیتا ہے زندگی طلب کرتا ہے یہ قرآن عزیز عن امان یہاں اس مقتول یا مقتول کے وارثوں کے مطلب نہیں ہے تو جاؤ اس کا انتقام دیتے پھر تم اپنی حفاظت آپ کو عزیز کریے یہ بات نہیں ہے یا ایہ اللہ دیمہ آمن قطب علیکم ان کے ساتھ اے ایمان والی جماعت کے معاشرے یہ معاشرے کا فریضہ ہے کہ جہاں کہیں کوئی واردہ پہ اس قسمتی ہو کہ کسی کی جان ناحت طلب ہو گئی ہے معاشرے کا فریضہ ہے یہ اب یہاں لفظ قصاص آیا ہم طلب پہ اس کا ترجمہ کیا کرتی ہے اس کا جان دے لینا اس کو سزا دے لینا اس کے معنی ہوتے ہے ملزم کا یا مجرم کا اس طرح سے پیچھا کرنا کہ اس کو آخر مجرم دیا جائے اس کا معنی ہوتا ہے کسی کے پیچھے پیچھے کرنا کیونہ کہنے پہ کچھ ہوتے کر جائیں جاتی ہر مجرم کے متعلق معاشرہ اٹھ کے یہ کہے جا کہ تم اب کہیں نہیں جا سکتے تم حساس سے کرتے برادرہ نیوی یہ جو اب بھی ہمارے ہاں یہ منٹ گندی لالکور کے ذلے میں خوجی اندے حضی خورا کر دن مالک وہ عربوں کے زمانے کا اتحاث ہوتا تھا معاشر پورے کی ذلہ داری ہے یہ کہ او خورا لکتے یہاں جس بطارے کا تو مر جاتا ہے وہ مرنے والے جے وہ تو مر گیا یہ جو زندہ ہوتے ہیں ان کے زندگی عام ہو جاتی ہے اس مرنے والے کی کمی کی وجہ صحیح نہیں یہ جو تکامین کا تقاضہ ہے کہ یہ جو اس کے بعد قاتل ہیں یا اس کے ساتھ اور حمایتی ہیں ان کو ضریف دار کرانا ان کو عدالت میں دے جانا ان سے سزا بلوانا یہ سارا کچھ یہ جو اس کے بعد رہ جاتے ہیں ان کے بھی وابال جان ہو جاتا ہے اور یہ تو پتہ ہے ان عدل لینے والوں کو وابال جان کتنا پھر یہ ہوتا ہے مراسیب سال چوری ہو ہوئی کل صاحبہ جی انہا کیا لخواہ کی کی گیا تیرا انہیں کیا جی ایک میرا جلہ گیا لکھ لیا انہیں ایک تے تھے ایک بیو جی بیو سی لیا کوئی لکھ لیا انہیں ایک کہتے چھڑا جی سنوک کا جی اسی کوئی لیا لکھ لیا کہ جی ہوئر لکھو ایک میری پراب گئی لی ہی لہ دو بی مجھ با جاندہ جو پرات ہوا جاندی ہم وہ ایک کساز ہی تو جاندی ہے اس پرات لگ جاندی ہو یہ ملزم قرآن عزیز امان یائیو اللذینا آمنو کتب علیکم ان کساز اور یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے یہ اسی کا فریضہ نہیں ہے جس کا دیا ہے خوال نہیں ہے تمہارا معاشرے کا یہ فریضہ تھا کہ تم ہر فرد معاشرہ کی جان اور مال کی افادل کرتے اگر ایک فرد کی جان گئی ہے تو اس میں تم اپنے فریضے کی ادائیگی میں تم سے کتاہی ہوئی ہے تمہارا فرض ہے کہ اس کے کتاہی کو پورا کرو یہ جس کا یہ جاتا ہے اس کے لیے تو سیونٹین اوور تھرٹی ٹھری صاحب قرآن کے قوانین جو ہیں ان کی فریض بنائی فریض کا سوال نہیں ہے برادران عزیز اصول ایسے دیتا ہے میں کہتا یہ اتنا سے اصول جو ہے کتبہ علاق ان کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں اس کے نیچے جو آپ کہیں پھر قانون کا ذاتہ بنیں گا وہ بنیں گا کیا مقتون یا اس کے وارسل کو مذنون کو تو یہ کہا ہی نا مذنون کے متعلق کیا کہا ہے سیونٹین اور تی وَلَا تَقْلُ النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ انسانی زندگی کے جسے خدا نے واجب الہترام قرار دیا ہے اسے کہیں ضائع نہ کرو بجود اس کے کہ اسی کے قانون کا تقاضہ ہو کیا جائے وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا جو ظلم سے مارا گیا دیکھئے تَلِ بِالْحَقِّ کہا گیا ہر مارے جانے والے کے متعلق نہیں ہے قاتل کو سزائے موت ملتی ہے تو اس کا قتل جو ہے بِالْحَقِّ ہے مَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُنْتَانًا تو اس کا جو وارث رہ گیا وہ یہ نہ کہے ہم سے کہ میرے ہاں کا تو ایک سر تھا وہ چلا گیا میں تو اللہ وارث دا گیا میری تمن سنو گا کہا ہم نے اس کے لیے تقویت کا موجب اس معاشرے تو بنایا ہے یہ اس مظلوم کے وارثوں کا جو آپ سنہا رہ گئے ہیں ہم نے تمہیں اس کے لیے سلطان سلطان کیا بات کیا گیا قرآن ایتھارٹی پاور بظاہر تو وہ ایسا ہے نا جس کی بجارے کے پاس وہ نوارث رہ گیا ہے پاور کوئی نہیں رہی بان کوئی نہیں رہی یا ہو گئی یا وہ کہنے جائے بہر نہ یہ سارا معاشرہ جو ہے اس لیے ہم نے اس معاشرے کو کام رکھا ہے کہ وہ تیرہ حمایتی بنے لوگ سمجھتے تھے کہ ان کا کوئی ہے نہیں یعنی معلوم ہونا چاہیے کہ ہم ہیں اس کو نصرت اور حمایت اور تعیید اور قوت ہماری طرف سے پہنچے گی اور اس کے بعد ایک عدل کے مسائلات کا ایک اصول بیان کیا ہے اب اس کا ترجمہ تو یہ ہے اور یہی مفہوم غلط لیا جاتا ہے عداد کے بدلے میں عداد غلام کے بدلے میں غلام عورت کے بدلے میں عورت اب اتنا سا ایک ترجمہ اگر دے دیا جائے تو اس کے معنی یہ ہو گئے کہ اگر کسی غلام نے کسی عزاد کو مار دیا ہے تو یہاں الہرر پھل حرر عزاد کو مارا گیا تو کسی عزاد کو مارنے ہوگا تو وہ غلام نہیں چھڑ دیو تو کوئی عزاد نہ دے مارنے 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 کسی غلام کو کسی عزاد نہیں مار دیا ہے تو وہ عزاد مجرم ہے اسے آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کوئی غلام بلاش کرو اور اگر کسی مرد نے کسی عزاد کو مار دیا ہے مرد کو بھائی نہیں سکتا آگا آگا عزاد ملوں عزاد مرد کو مار دینا آگا تو ماں تو کوئی نہیں کی تا خدا نے کی عزاد مقتون جو عرض ہیں عزیز 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 اتنا عظیم عصور اس نے یہ دیا ہے نسحان عزیز جو ہے اس میں کسی قسم کی روح ریعت کا سوال نہیں ہے وہ جو گاؤں کا برا چہدری ہے وہ ریز جس جی جی چاہے ڈاثر ڈالیاز اس کو جی چاہے قدل کر رہا دے اس کے بعد اگر کہیں آئے آئے بھی اپنی ناظرہ کے دو بندے جہاں کر ساتے کوئی بیال روح رہتا ہے یہ جو سوال وہ یہ ہے بات تو یہ بات نہ کہ ہی ہو جا تمہارے ہاں معاشرے کے اندر تو یہ ریعت بنی شروع ہو جائے یا جو بچار معاشرے کے اندر اس قسم کے غلام کے پاشتدار مجارہ آپ کے ملازم آپ کے ان کو رکھا یا آپ نے اس میں یہ ہے کہ جو کشاب کر آتے رہے اندر ان بہت رہے روز یہ ہوتا ہمارے ہمارے ہے وہ چیز جو یہ اصول بیار کی ہے کوئی ریعت نہیں ہے چاظری بھی اگر آزاد جو ہر جس کو کہا تو بہت بڑی چیز ان کے ہاں ہوتی تھی خاتے مگر وہ ہے تو وہ کوئی بود اٹھانے والا کسی دوسر اش عدد نہیں اٹھائے گا عدل کا یہ تقاضہ ہے یہ کیا جائے گا آزاد آزاد فمن افع لہو من اخی الشام فاتباع بالمعروف وآداء الہ بے احسان اور جمعہ اس کا یہ ہے کہ جس کو اس کا بھائی یعنی مقتول کے وارثوں میں سے کوئی جس کو کچھ معاف کر دے تو وہ ٹھیک ہے وہ اس کے ادا کرے اور اس کی کمی کو پورا کرے قرآن کے اتنے ٹکرے سے ہمارے ہاں ایک ایسا غلط کانون بن گیا ہوا ہے جس دیت یا خون بہا کا کانون کہتے ہیں شریعت نہیں وہ یہ ہے کہ قتل کسی 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 کا ہو وہ جو مقتول کا وارث ہوتی ہیں ان کو اجازت ہے کہ وہ اس قاتل سے کچھ خون بہا لے کر اس کو معاف کر دیں آپ دیکھئے کہ یہ تیو ناشرے میں کتنی بیرے ختمی کا مجھد بن جاتی اور بنتی ہے بھائی بھائی کا دشمی وہ اپنے کسی ایک سے کہا کہ اس کو قتل مقتول کے ہے اس کا وارث یہ بھائی اب اس بھائی کو اجازے دے دی جاتی ہے کہ وہ اس قاتل سے کچھ لے کے اس کو معاف دے سوہر بھائی انہا سوہر بھائی انہا دے کے اپنے دول لے اے معاف ہو گیا اپنے قتل کروانا اس یہ سوہر کروانا آپ دیکھ لیں یہ چیز مقبول کے دار اس کو یہ حق ہے کہ یہ قاتل کے ساتھ بڑھا عراس معاملہ کر کے اور اس سے جاتے لے لے اور یہ معاملہ ختم ہو گیا آپ دیکھ کہ کتنی مری انہار کی قتل کے مہین میں آج جائے گی تو واقع قانون یہ ہو سکتا ہے دیکھ قرآن کہ ہم کہتا ہے یہ بات اور یہ ریتی ہے جس کو نگر انداز کیا ہے ہمارے قانون بنانے والوں میں ہر اہا ہے دیت جسے کہتے اس نے کہا ہے کہ قتل کی دو قسم ہیں جرم کی دو قسم ایک یہ ہے قتل امد ارادہ دن کسی کو قتل کرنا اید یہ ہے قتل خطا قتل کرنا کو ارادہ نہیں ہے وہ کسی طرح سے ایک خطا سے طور پر قولیتی سے سہون ایسی بات ہو گئی ہے جس میں اللہ قتل ہو گیا یہ تفاصل بنبوب چل گئی یہ قتل خطا ہے قرآن میں دونوں جسم کے قتل کے اندر خود لئے وَمَعْ لَقْتُ مَوْمَنَ مُتَامِنَ بَن اگلی آیت یہ یہ مُتَامِنَ بَن اور وہاں خطان ہے یہ جو خوندہا ہے دیت ہے جس میں اس کو اجازت دی جاتی ہے وارث کو وہ اس میں ہے فتاریر رقبت مومنت ودیت مسلمت الہ آلہی این کہ وہ ایک تو کسی غلام کو آزاد کریں اور یہ جو اس کے وارث ہیں ان کو خوندہا دیں یہ صرف اس قطل خطائے میں ہے اجازت اس کی اور یہی تیز ہے جہاں جس کو کہا قرآن میں ذالکا تخفیصن یا رب کم وراما ٹھیک ہے قطل تو ہے یہ لیکن جب یہ خطا کی تیز ہے دنستہ نہیں دل ارادہ نہیں تو اس کی سواسی اندر بی عدل کا تقاضہ ہے کہ تخفیص کی جائے کیا بات ہے اس تخفیص یہ صرف اس میں ہے یاد رکھی ہے اور وہ جو قطل احمد ہے دن ارادہ ہے اس میں مقتون کے وارثوں کو اس کی اجازت نہیں ہے تو وہ خود اس کو فیصلہ کر کے خوندہا یا دیت میں نے بالکل نہیں وہ سٹیٹ وارثوس ہے قرآن کا کیس ہے معاشرے کے مجرم ہے وہ یمکر کے مجرم ہے وہ تو اس میں خوندہا اور دیت کی کوئی اجازت نہیں ہے قرآن کی روح وہاں موت کی سوا موت ہے یہ اور بات ہے کہ کچھ ایکسپنیویٹنگ سرکنسٹانسیز ہوں یعنی اس قسم کے کچھ حالات ہوں جس میں سوادہ کمی کی جا سکتی ہے تو عدالت کی سواد دیت سے اوپر ہے مقتون کے وارثوں کو اس کے اندر یہ حق نہیں ہے کہ وہ جیتا ہے تو اس کو معافتار دے اور تحصیل اللہ میں بگتا ہے اس میں جس قدر فساد کا امکان ہو سکتا ہے وہ روح ہمارے اسلام میں اس قسم کے قتل ہوتے ہیں اس ایک غلط قانون میں کہ ہر قسم کے قتل میں اجازت دے دی جاتی ہے کہ مقتون کے وارث قاتل سے سوادہ کر کے سو بہا لے لیں یہاں تو یہ چیزیں پتہ نہیں چوالتیں وہاں کی زندگی میں یہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں کہ کیا کرایا جاتا ہے جائے باج کے ورثہ کے لیے ایک ہی اس کا وارث ہوتا ہے اس کے مرنے کے بعد وہ یہاں آ رہی ہوتی ہے تیسرے دن قتل کرا دیا جاتا ہے مقتون سے یہی اس کا وارث ہوتا ہے اس سے وہ سوادہ کرتا ہے تو یاد رکھئے یہ دو تیسیں جو ہیں قتل بالعمد کی صدا موت ہے اسی کو کہا ہے قتل بالحق قانون کے عدل کے تقاضے کے مطابق کسی کی جان لے لینا اور یہ جو ہے دید جس نے یہ کہا ہے کہ یہ جو وارث کا رشتدار ہے مقتون کا وارث ہے یہ اس میں سے کچھ چھوڑ سکتا ہے یہاں دیکھئے اس چیز کو یہ نظر انداز کیا فَمَانْ أَوْفِعَ لَهُ مِنْ أَخِيَ الشَّيْعُنِ وہ جرم و قتل وہ آپ نہیں کر سکتا شاہ کا تو لذب یہ بات ہے کہ کوئی چیز ایسی ہے جو یوں دی جاتی ہے کہ جس میں سے کچھ وہ آپ کر سکتا ہے عدالت میں بھی یہ کہا دیا کہ اچھا اس کی دیت کے وہاں ہزار روپیہ بنتی ہے تو کہتا ہے کہ جنہیں آدھا چھوڑتا ہوں لیکن یہ سب قتل خدا میں ہیں عزیزان مند قتل عمد کے اندر مقتون کے وارثوں کو کوئی اجازت نہیں وہ معاشرے کا جرم ہے معاشرے کا وہ ملزم ہے معاشرہ اس کی سزا دیتا ہے کیونکہ معاشرہ پر فرم قرار دے دیا یہ اقتصاق شورہ بقرہ کی آیت ایک سو اڑتر تکا ہے دو منٹ میں میں اگلی بھی بات کر دیں تو آج ختم ہوئی بلکہ اندر کے ساتھ ہے حیاء تو یاو دلالباد بات تو یہ تھی یاد رکھو قتل کے ذرم میں اس طرح سے قتل عمد میں یا قتل خطا میں ملزم کے جو ملزم قرار پا جائے اس کے اس کے جن کی سوا دینا اے صاحبانِ عقلِ بصیرت یہ تمہارا نہیں ہے زندگی کا سامان ہے جس معاشرے میں فر باقیہ مجرم کو صدا مل جاتی ہو زندہ رہنے والے جو ان کو زندگی مل جاتی ہے کیا الفاظ ہیں قرآن سے جسے تم یہ کیتے ہو کے ساتھ ایک کی جان لے لی ایک فرد کی جو جان لی پورے معاشرے کو اس جان لینے میں زندگی ادا کر دی وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتٌ يَعْدِلَ الْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ساکھتِ تین اس کے بعد لگے باست کرے قوانین کی یوں حیات ملتی یا قصاص کے اندر ایک سر ناسی کی اوپر ہم آگے برادرانِ عزیز اگری آیت میں یہ آئے گا سفادت اور مال کیا چیز ہوتی ہے م Survivor موسیقی موسیقی